نمسکر دوستو آپ سبی کا سواگت ہے آج میں آپ کو ایک بہت بڑھیا فرٹلائزر کا ریزلٹ دکھا رہے ہوں اور اس فرٹلائزر کے بارے میں بات کروں گی یہ فرٹلائزر بلکل فری کا فرٹلائزر ہے آپ گھر پہ اس کو بنا سکتے ہیں اور اس کا جو ریزلٹ ملا ہے وہ بہت بڑھیا ہمارے سارے پلانٹس پر ملا ہے چاہے وہ سبجیوں کے ہوں یا پھولوں کے جن پر بلکل فول نہیں آرہے تھے بہت کم آرہے تھے وہ پودھے بھی بلکل فولوں سے بھر گئے ہیں تو اتنا بڑی ہے ریزلٹ مجھے کسی فرٹلائزر کا اتنی جلدی نہیں ملا ہے کیونکہ انہوں نے ایک بار یہ بھی دیا ہے اور ایک بار دینے کے بعد ہی بہت اچھا ریزلٹ سارے ہی پودھوں پر دکھ رہا ہے جن پودھوں پر کلیا نہیں آرہی تھی وہ پورے کلیوں سے بھر گئے پیٹونیا کے پودھے آپ دیکھ سکتے ہو اور یہ گڑھل کا پودھا گڑھل کا پلانٹ ہو یا پر پرماننٹ یا پر سبجیوں کے سب ہی پر اس کا ریزلٹ اچھا ملا ہے کیونکہ میں نے سب ہی پلانٹس میں دیا تھا اور بہت ہی بڑھیا ہمارے سارے پلانٹس ہو گئے ہیں ابھی میں دوبارہ اس کو بنانے والی ہوں تو آج اسی کے بارے میں بات کر رہی ہوں بہت ہی بڑھیا ہے آپ جرور بنائیے دیکھیں یہ پودھا بلکل بھی فول نہیں دی رہا تھا اور اس میں جب سے میں نے اس کو دیا ہے اتنی کلیاں آئی ہیں کہ پورا پودھا پوری دیکھیں باسکٹ بھڑ چکی ہے فولوں سے اور باقی جتنے بھی پیٹونیا کے پلانٹس ہیں سب ہی پر بھر بھر کے فول آ رہے ہیں تو ایسا فرٹلائزر جس کو دینے کے بعد پلانٹس اتنے خوش ہو جائیں تو کیوں نہ ہمیں یہ بنانا ہی چاہیے تو چلیے میں آپ کو دکھاتی ہوں فٹا فٹ سے کس طرح اس کو بنایا تھا آپ نے ویڈیو پہلے دیکھا بھی ہوگا میں نے اس فرٹلائزر کو بنایا تھا اور ویڈیو بھی اس کا پورا ڈالا ہوا ہے ڈیٹیل میں ابھی میں آپ کو سوٹ میں جلدی سے بتا دیتی ہوں کس طرح سے اس کو بنانا ہے اس کو آپ چیوامریت بھی بول سکتے ہیں یہ پودھوں کے لیے بہت بڑھی بڑھیا فرٹلائزر ہے تو ایک لیٹر پانی آپ کو لینا ہے میں ایک لیٹر کے ساب سے بتا رہی ہوں اس میں آپ ایک چمچ بیسن ڈال لیجے اور اس میں آدھی چمچ آپ یہ حلدی ڈال لیجے اس کی جگہ آپ گو مطر بھی ڈال سکتے ہیں دو چمچ اس میں میں نے راک ڈالی اور اس کو اچھے سے مکس کر کے اس میں تھوڑا سا گڑکا ٹکڑا راک دیا اور اس کے بعد اس میں دو چمچ میں نے ورمی کمپوز ڈالا اس کی جگہ آپ گائے کا گوبر بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن وہ ہمارے پاس نہیں ہوتا ہے تو یہ خاد ہمارے پاس رہتی ہے اس کو ہم اس میں ڈال کے کسی بھی بالٹی میں اس طرح سے یا پھر ڈبڑے میں آپ ڈھک کے اس کو رکھ دیجے ڈھکے رکھنا ہے اور آٹھ دس دن تک اس طرح سے اس کو چلا دینا ہے روج آپ دیکھیں گے کہ ڈیلی ہی اس کا کلر چینج ہوتا جائے گا اور ایک بہت ہی بڑھیا فرٹلائزر ہی ہمارا بن جائے گا دس دن بعد جب یہ اچھے سے بن جائے گا آپ کو اس میں دس سے بارے لیٹر پانی مکس کر کے اپنے سب ہی پلانٹ میں دے دینا ہے اتنے خس ہو جائیں گے پودھے اور کچھ بھی چیز ہمیں کہیں سے لانی نہیں ہے ساری ہمارے گھر پہ مل جائیں گی بلکل فری سے میں ہم اس کو بنا سکتے ہیں گھر پہ اور اپنے پلانٹ میں دے سکتے ہیں اس کو اگر ہم دے رہے ہیں تو ہمیں کچھ دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے ہمارے پودھوں کی جو مٹی ہے وہ بجا ہو جائے گی بلکل مٹی ایسی ہو جائے گی کہ کسی اور فرٹلائزر کی ضرورت ہی نہیں ہے تو آپ اس اچھے سے فرٹلائزر کو بنائیے اور اپنے پلانٹ میں دے کر دیکھئے اس کا ریزلٹ کیسا آتا ہے تو دوستو اس طرح سے آپ اپنے پلانٹ میں اس کو دیجے بنا کے بہت ہی بڑی ہست کا ریزلٹ ملے گا میں پکہ گارنٹی سے کہہ رہے ہوں کیونکہ اس کو پورا یوز کر کے میں پھر آپ کو بتا رہے ہوں اور اس میں کوئی زیادہ خرچہ نہیں ہے کہیں سے کچھ لانا نہیں ہے اس کو بنائیے اور اپنے سب ہی پلانٹ میں دیجے تو دیکھیں سارے ہی پودھے کیسے پھولوں سے بھر گئے ہیں تو ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک کریے چنل کو سبسکرائب کیجئے تھینکیو بھائی مچ بائی